چہرے پر کیرہ رگڑنے سے چہرے کی جھوریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرز میں مبتلا ہو سکتا ہے روزانہ اپنے ہاتھ کی ہتیلیوں اور پاؤں کے تلو پر تے لگا کر سوئیں اسے آپ کافی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ مچھروں کے گردے ہوتے ہیں اور جب وہ آپ کا خون چوستے ہیں تو وہ بیق وقت آپ پر پیشاہ کرتے ہیں امرود کھانے سے ذہنی طرح میں کمی آتی ہے مہواری کے دوران عورتوں کو تھنڈا پانی بلکل استعمال نہیں کرنا چاہیے اسے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے جو عورت اونچا بولتی ہو وہ بے ہایا عورت ہوتی ہے جو چھوٹے لباس پہنتی ہو وہ آزاد خیال عورت ہوتی ہے جو پانی ایک سانس میں پی جائے وہ جلد باز ہوتی ہے جس عورت کا مو بڑا ہو اس میں نخریں زیادہ ہوتے ہیں جو عورت نیلے لباس زیادہ پہنے وہ بہادر ہوتی ہے جس عورت کو زیادہ پسینہ آئے وہ زیادہ کنجوس ہوتی ہے خجور کھا کر فوراں پانی نہیں پینا چاہیے اس سے حازمہ خراب ہو جاتا ہے اس سب غور روزانہ کھانے سے میدے میں تضابیت سے ہونے والی جلن سے بچاتی ہے کچھی گاجر حسن پیدا کرتی ہے اور نظر تیز کرتی ہے کیا آپ جانتے ہیں خوف کی وجہ سے آپ مر بھی سکتے ہیں نہار مو شہد کھانے سے کوئی بڑی بیماری نہ ہو سکے گی دو جگہوں پر انڈے کا خول رکھ دو رزق سنبھال نہیں پاؤ گے اپنے تکیے کے نیچے اور کمرے کی چھت پر انڈے کا خول رکھ دو دولت بارش کی طرحاں برسے گی مرد کے جسم کو طاقت اور قوت دینے والی تین سستی اور عام سبزیاں نمبر ایک پالک نمبر دو ادرک نمبر تین شلجم حکیم لکمان نے فرمایا اگر تم اپنی جوانی کو برکراتی ہو تو صبح آنگ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں خجور کا دانہ بھگو کر مو میں ڈال لیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے میٹھا کھانے سے جانور کی گردن کی قریب کا گوشت کھانے سے مسور کی دال کھانے سے ٹھنڈی روٹی کھانے سے اور آیتل کرسی پاننے سے تین عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اگر مرد اس کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو گیا بے نمازی عورت اور زیادہ ہنسنے والی عورت اور اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت پٹھوں کو مضبوط اور قوت میں اضافے کے لیے مہینے میں تین بار بکری کے پائے کھا لیا کرو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیا کرو نوے سال کی عمر میں چہرہ اٹھارہ سال جیسا رہے گا پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تیلوں کے تیل کے کترے ڈال دو تین دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا عورتوں میں پیٹ کے بھڑ جانے کا علاج بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بندگو بھی کھانا شروع کر دیں پیٹ کے موٹے ہونے پر ادرک زیادہ سے زیادہ کھائیں پیٹ کا وزن بھڑنے پر شلجم زیادہ کھائیں عورت کا پیٹ بھڑ جائے تو لیمو کا زیادہ استعمال کریں عورت کے پیٹ میں درد ہو تو سونف کا استعمال کریں آپریشن کے بعد اگر پیٹ پھول جائے تو گاجر زیادہ کھائیں اگر حیز دبنے سے پیٹ بھڑ جائے تو کھیرے کا استعمال کریں حکیم لکمان نے فرمایا جمعہ کی شوقین عورت کی دس نشانیاں ہیں وہ عورت جس کا قد چھوٹا ہو وہ عورت جس کا ناک موٹا ہو وہ عورت جس کی کلائی دبلی ہو وہ عورت جو رک رک کے چلتی ہو وہ عورت جس کی انگلیاں باریک ہو وہ عورت جس کے بال باریک ہو وہ عورت جس کی چھاتی بڑی ہو وہ عورت جس کی گردن موٹی ہو وہ عورت جو زیادہ اونچا بولتی ہو لوگ آپ سے ہاتھ آکی حیثیت دیکھ کر ملاتے ہیں آپ سے نہیں تنقید کرنے کے لیے سی دو چھٹانگ زبان چاہیے مگر برداشت کرنے کے لیے ہاتھی جتنا بڑا دل اور شیر جیسا جگرہ چاہیے جس مرد کی جرابے میلی ہو یا بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو اس کو دو میسے ایک کام فوراں کر لینا چاہیے شادی کر لی یا طلاق دے دے اٹلی کہاوت بڑی بہنس کا دودھ میٹھا ہوتا ہے اور بڑے آدمی کی جوان بیوی گلے کا ڈھول ہوتی ہے چینی کہاوت کینسر کا مرض صرف تین دن میں ختم جس شخص کو کینسر ہو یا آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کو کینسر ہو تو آپ ہاں میم لا ینسرون وظیفے کو لا تعداد پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تین دن میں ریپورٹ نارمل آ جائے گی اگر کوئی نارمل آ جائے گی اگر کوئی شخص اپنے دفتر میں داخل ہونے سے پہلے گیارہ مرتبہ یا والیوں پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ ہمیشہ نوکری میں باعزت رہے گا اور اسے کوئی نہیں نکالے گا دانت ایسی چیز ہیں جو انسان کو دو دفعہ مفت ملتی ہیں لیکن تیسری دفعہ خریدنی پڑتی ہیں انسان ایک دن میں تئیس ہزار دفعہ سانس لیتا ہے زبان جسم کا وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پہ سب سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے سوتے ہوئے جو خراتے لے اس کی عمر بڑی ہوتی ہے جو صبح جلدی اٹھ جاتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا پیشاپ کے رنگ سے صحت کی پہچان سفید رنگ جب زیادہ پانی پیا جائے ہلکا پیلا صحت من انسان کی علامت ہے شفاف پیلا رنگ نارمل انسان کی علامت ہے گلاب سرخ پیشاپ کی نالکہ انفیکشن ہے تیز پیلا رنگ پیلیا ہونی ہے بڑھاپے کی نشانیاں بڑھاپے کا آغاز ہو تو اکوالے ذریع اچھے لگنے لگتے ہیں انگریزی علاج کی بجائے دیسی علاج پر یقین پختہ ہو جاتا ہے باہر کے کھانے نقصاندے لگنے لگتے ہیں شیف کرنا زہر لگنے لگتا ہے اگر اپنی صحت اچھی چاہتے ہیں تو چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پیئے نہار مو ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی جن عورتوں کو اولاد نہ ہوتی ہو جمعہ والے دن یتیم بچہ کو کھانا کھلایا کرے بہتی جلد خدا ان کو اولاد سے نواز دے گا مباشرت سے پہلے اگر عورت کو دو خجوریں کھلا دیں تو حمل نہیں گرتا اگر دنیا سے صرف پانچ سیکنڈ کے لیے بھی اکسیجن ختم ہو جائے تو ان پانچ سیکنڈ میں دنیا کی ساری امارتیں مٹی کا ڈھیر بن کر گر جائے گی چائے پینے سے یورک ایسر کی مقدار بھڑ جاتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم بھی شروع ہو جاتی ہے پتے میں پتھری کی علامات سینے اور میدے میں جلن کا احساس کیا یا متلی ہونا یرکان پیٹ کا پھولنا پیٹ کی دائیں طرف درد ہونا رات دیر سے سونے کی عادت لڑکیوں میں ہارمونل مسائل کی بڑی وجہ ہے ہارٹ اٹیک کی آٹھ علامات نمبر ایک سینے میں درد ہونا نمبر دو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا نمبر تین بے ترتیب اور تیز دھڑکن کا ہونا نمبر چار خاصی آنا نمبر پانچ چکر آنا نمبر چھے بھوک کا نہ لگنا نمبر ساتھ تھکن محسوس ہونا نمبر آٹھ بے چینی ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ صبح کو ایک سیب کھائیں نہار مول حسن کھائیں روزانہ صبح کی سیب کریں نوے سال تک تندرست رکھنے والے کام گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ جب تک پخانا نہ کر لو بستر پر نہ جاؤ کھانے کی اوپر سے پانی مت پیو جب تک کھانا حضم نہ ہو جاکتے رہو پھلوں کی نئے موسم میں پھل کھاؤ موسم جانی لگے تو پھل نہ کھاؤ کھانے کی اوپر پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر پی لو ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ کھانا کھا کر کبھی نہانے مت جاؤ عورت کے زیمہ شہر کے حقوق ہر جائز کامیں اس کی اطاعت کرنا شہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ کرنا شہر کو جس کا گھر آنا نہ پسند ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز نہ پڑنا شہر کو حرام کمائی سے بچانے کی فکر کرے شہر کو غربت یا بدصورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا شہر کا نام لے کر نہ پکارے شہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا شہر کو کوئی پریشانی پیش آ جائے تو اس کو تسلی دے شہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا اس کا حق ہے عورت کو